میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول اب آپ اس آیت کی جامعیت کو دیکھیں یہاں پر لفظ جائے ہیں بھی ان تم سب کی طرف سب کا مطلب کیا ہے کہ وہ پہلے صدی کے لئے ہوں چودھوی صدی کے لئے ہوں آخری صدی کے لئے ہوں عربی ہوں عجمی ہوں کالے ہوں گورے ہوں فارسی بولتے ہوں پجابی بولتے ہوں اردو بولتے ہوں انگریزی بولتے ہوں یا مغم قبیلے کے ہوں قریش قبیلے کے ہوں کوئی بھی ہو بنی اسرائیلی بھی ہو کوئی بھی ہو تو اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ تم سب کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا قادیانی یا ایوہ الناس میں شامل نہیں ہیں اور لفظ جمیعا اس لفظ جمیعا میں قادیانی شامل نہیں ہے اگر تو قادیانی اس ایوہ الناس کے خطاب میں شامل نہیں ہیں یا وہ جمیعا کے خطاب میں وہ شامل نہیں ہیں تو پھر تو کہہ سکتے ہیں کہ قادیانیوں کو کسی اور نبی کی ضرورت تھی جب امت محمدیہ کے لیے اگر قادیانی اپنے آپ کو امت محمدی کہتے ہیں تو ان کے لیے رسول عدد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور ان کا نام کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ آیت کسی طریقے سے قادیانیوں کا ساکھ نہیں دیتی اور یہ ان کی دلیل جی ہے وہ نہیں بن سکتی لہٰذا قادیانی اس آیت کو اپنے دلیل کے دور پر ہرگز پیشنک کیا کریں اس آیت سے تو بڑا معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد جو رسولوں کا وعدہ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آپ نے وعدے کے مطابق اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے رہے اور اس صورت آراف نے ان انبیاء کا مختصر تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے یہاں تک کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سلسلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ تک اس نبوت کو پہنچا کر رسالت کو پہنچا کر آپ کے اوپر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا جیسے میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے یہ روایت پیش کی تھی جس کو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے وہ نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرسالت والنبوت قدل قطع کہ نبوت اور رسالت اب منقطع ہو چکی فلا رسول ابادی ولا نبی اب اس کے بعد نہ کسی قسم کا کوئی رسول ہوگا نہ کسی قسم کا کوئی نبی ہوگا قادیانی اس آیت کو پیش تو کرتے ہیں لیکن بتائیں کیا حسولن کا جو لفظ ہے جس سے وہ استدلال کرنا چاہتے ہیں بتائیں اس میں جو ان کا خاص قسم کا ذلی اور بروزی رسول جو نبی بتانا چاہتے ہیں کیا اس کی کوئی قیت اس طرح آیت میں لگائی گئی ہے ہرگز میں لگائی گئی ہے یہ لفظ عام ہے جیسے اس سے قادیانیوں کی وہ ذلی بروزی نبوت ثابت ہوگی ایسے تو پھر یہاں سے وہ مستخل اور حقیقی نبوت بھی پھر شابت ہو جائے گی یہ قادیانیوں کو یہ آیت کبھی فائدہ نہیں دی آیت نمبر دو قادیانی جس کو آپ نے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولان و من الناس یہ سورت حج ہے آیت نمبر اس کی پچھتر ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالی فرشتوں اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو چن دیتا ہے اب قادیانیوں کا اس آیت سے استدلال کیسے ہیں وہ یہاں کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ یستفی میں یستفی فی یستفی کا لفظ دی یہ مظاہرے کا سیغ ہے جو موجودہ زمانے پر اور ایندہ جو استقبال زمانہ ہوتا ہے اس پر وہ دلالت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی اب بھی رسول چنتے ہیں اور ایندہ زمانے میں بھی رسول چنتے رہیں گے تو ہمارا قادیانی کہتے ہیں ہمارا گدعہ ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا کہ اس سے نبوت کا اجراع ثابت ہوتا ہے ہم اس آیت کے جواب میں بھی یہی بات کہیں گے کہ قادیانیوں درہ غور سے دیکھو یہ آیت تمہارے دعویٰ کی مطالب صحیح نہیں اس پر پورے نہیں ہوتا گی کیوں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ رسول ہوگا ذلی بروزی تابداری والا کسبی والا یہاں بے شک یستفی مزارے کا سیغہ ہے مگر آگے لفظ جو ہے اللہ یستفی من الملائکت رسولن یہاں رسولن جو رسول کی جمعہ ہے پھر وہ ناکرہ ہے اور ناکرہ اپنی عمومیت پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے جتنے افراد ہیں اس لفظ کے جتنے افراد ہیں یہ لفظ ان سب کو شامل ہے تو رسول کے تین معنی قادیانیوں نے بتائے ایک حقیقی نبوت دوسری مستقل نبوت تیسری قسمی نبوت تو یہ رسول کا لفظ ان تینوں قسموں کو شامل ہے قادیانیوں تم نے آیت ایسی پیش کرنی تھی جس میں یہ بتایا جاتا کہ نبوت اللہ تعالی رسول چنیں گے اللہ تعالی رسول چنیں گے یا کوئی رسول آئے گا ایسا جو ہو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور وہ رسول ہو بھی ایسا جو کہ صاحب شریعت نہ ہو اور وہ مستقل نبی نہ ہو بلکہ ذلی اور بروزی ہو اس آیت میں اس چیز کے اوپر کوئی دلالت نہیں ہے لہذا تمہارا دعوی خاص ہے اور وہ دلیل جو ہے تمہاری وہ عام ہے دیکھئے یہ کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام آئینہ کمالات اسلام اس کا صفحہ نمبر ہے تین سو بائیس روحانی خزائن جل نمبر پانچ صفحہ نمبر تین سو بائیس تو کمالات اسلام کا صفحہ بھی تین سو بائیس ہے اور جب یہ روحانی خزائن میں گیا ہے تو وہاں بھی اس کا صفحہ نمبر تین سو بائیس ہے ایسے ہی یہ حوالہ ایام السلحہ مزدہ قادیانی کی کتاب اس کے حاشیہ نمبر صفحہ نمبر ایک سو ستر کے حاشیہ پر بھی ہے اور روحانی خزائن اس کی جل نمبر چودہ صفحہ نمبر چار سو انیس ایام السلحہ اس کا صفحہ نمبر سترہ ہے اور ایک حوالہ اس کا ایک سو ستر والہ بھی ہے بارال وہ مختلف اڈیشن ہوتے ہیں لیکن یہ دو ہم نے حوالہ کیے پیش کی آپ کے سامنے آئینہ کمالات اسلام والا اور ایسے ہی ایام السلحہ والا اس حوالے میں قادیانی مرز قادیانی نے خود تسلیم کیا ہے کہ رسول کا لفظ جو ہے وہ عام ہے مرزہ قادیانی کہتا ہے کہ ایک عام لفظ کسی خاص معنی میں محدود کرنا سری شرارت ہے اس لیے رسول جب عام لفظ ہے تو اس کو ایک خاص یعنی عام لفظ سے مراد ہے رسول کی جو تینوں کس ساہب شریعت نبی اور مستقل نبی اور ایسے ہی ذلی بروز نبی یہ تینوں کو شامل تھا آپ نے اس ایک میں اس کو محدود کر دیا تو اس عام لفظ کو خاص معنی میں محدود کرنا مرزہ قادیانی اس کو شرارت کہتا ہے دیکھئے مرزہ قادیانی کی کتاب نور الحق نمبر دو سفہ نمبر دو نور الحق نمبر دو اور سفہ نمبر انتر روحانی خزائن جل نمبر نو سفہ نمبر چار سو چوالیس یہ قادیانیوں کی شرارت ہے کہ عمومی لفظ کو خاص معنی میں استعمال کر رہے نمبر دو دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العظمت نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے اللہ یستفی جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی چنتا ہے اللہ تعالی چنتا ہے یا اللہ تعالی چنے گا یہ پھر چناؤ والی نبوت ہو گئی استفائی نبوت ہو گئی کہ جس کو اللہ تعالی چنتا ہے خادیانیوں تم نے آیت وہ پیش کرنے تھی دلیل وہ پیش کرنے تھی جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ نبوت کسبی ہے یعنی اس آدمی نے عبادت ریاضت کر کر کے نبوت کا مقام پا لیا ہے تو اگر یہ مقام اللہ نے دینا ہے اللہ نے چننا ہے تو پھر اس میں تو کسب گیا وہ شامل نہ ہوا اس میں تو استفاہ ہو گیا اللہ نے اللہ کا چننا ہو گیا پھر یہ ظلی بروزی نبوت کیسے ہو اور جب اللہ نے چننا ہے تو پھر وہ ظلی بروزی نبوت ہو بھی نہیں سکتی اس لیے قادیانیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ یہ ہمارے لیے نبوت کے اجراع کی دلیل ہے یہ بات غلط ہے اور یہ جھوٹ ہے آپ جو نبوت کا اعلان کر دیا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس آتم نے وہ جو آیت پیش کرنے تھی اس میں یہ دکھانا تھا کہ وہ نبوت حضور علیہ السلام کے بعد جاری ہوئی ہے جب کہ یہ جو آیت ہے اللہ یس فی من الملائکت رسول و من ناس اس میں حضور علیہ السلام سے پہلے یا حضور علیہ السلام کے بعد نبی چننے کا کوئی تخصیص نہیں ہے لہٰذا تمہارا دعویٰ خاص ہے اور دلیل عام ہے اس لیے یہ قابیانیوں کی یا وہ دلیل نہیں بن سکتی وقت چونکہ مختصر ہو رہا ہے اس لیے میں نے دو آیتیں پھڑی تھی ایک آیت ہے بحث تو بہت لمبی ہے مگر اس کو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اس میں کافی سارے دلائل ہیں ان کو پڑھنا چاہیے قابیانی جو آیت پیش کرتے ہیں یا بذلگان دین کے اقوال پیش کرتے ہیں ہر ایک چیز کا جو حوالہ جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے اور اس کا جواب موجود ہے اور قابیانیوں کو مو توڑ جواب دیا گیا ہے عجیب بات ہے اور کہتے ہیں درو گورہ حافظہ نباشد کہ جھوٹے کو اس کا حافظہ کام نہیں کرتا یہاں قابیانی اور اس کے چانے والے یہاں اس آیت کو مہ کانا محمد ابا اہد من رجال کم ولا کر رسول اللہ وخاتم النبیین یہاں خاتم النبیین سے وہ مہر لگانے کا مہر لگانے والا نبی وہ بنانے کی کوش کرتے ہیں مگر ہمارے پاس قابیانیوں کی کتاب ہے مرزا قابیانی کی کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام حصہ دون صفحہ نمبر 614 آیت نمبر 21 روحان خزائن جب نمبر 3 اور صفحہ نمبر 431 اس کو آپ دیکھیں سنیں پرک کہ اللہ تعالیٰ نے مرزا قابیانی سے کیا چیز اگلوا دی ہے یہ جو آیت ہے سورت احضاب آیت خاتم النبیین مرزا قابیانی نے خود بھی اس کا ترجمہ کیا ہے چنانس خاتم النبیین کا معنی وہ کرتے ہیں نبیوں کا ختم کرنے والا یہ کون ترجمہ کر رہا ہے مرزا قابیانی کہہ رہا ہے خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں کا ختم کرنے والا مرزا قابیانی نے یہاں پر محل یا افضل النبی افضل الانبیاء نے کیا چنانچہ وہ کہتے ہیں آیت مرزا قابیانی نے اس آیت کا ترجمہ یوں لکھتا ہے یعنی محمد تم میں کسی مرغ کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا نبیوں کا محمد کیا ہے محمد web تم میں سے کسی مرگ کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں نے میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں تو قادیانی نے ایسے ہی پریشان کیا کاش کہ وہ اپنے گروہ کی اپنے بڑے کا وہ ترجمہ جو اس نے اپنے کتاب ازالہ اوہام میں خاتم النبیین کا کیا ہے وہ یہ پڑھ لیتے تو ان کو اتنے بڑے بیث مباسوں کے چکروں میں نہ پڑھنا پڑتا مگر قادیانی وہ لوگوں کو دکھہ دینے کے لیے اور لین سے سیدھی راہ سے ہٹانے کے لیے قادیانی وہ اس آیت کا کبھی کچھ ترجمہ کرتے ہیں کبھی کچھ ترجمہ کرتے ہیں مگر میں نے آپ کو ازالہ اوہام سے دکھا دیا کہ مرزا قادیانی یہاں پر خود ترجمہ کر رہا ہے نبیوں کا ختم کرنے والے اب ہم آپ کو چند اور حوالے کو پیش کرنا چاہتے ہیں یہاں پر مختلف مقامات پر مرزا غلام قادیانی نے خاتم کا مانا مہر لگانے والا نہیں کیا بلکہ خاتم کا مانا آخری کیا ہے چند حوالے جات ہم آپ کو پیش کرتے ہیں دیکھیں یہ پہلا حوالہ ہے مرزا قادیانی کہتا ہے خدا کی کتابوں میں مسیح معود کے کئی نام ہیں من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے اس حوالہ کو آپ گھور کریں کتاب ہے چشمہ مارفت برہاشیہ صفحہ نمبر تین سو اٹھارہ روحانی خزائن جل نمبر تیئیس اور صفحہ نمبر تین سو تیئیس یہ مرزا قادیانی کی زندگی کی آخری کتاب ہے اور یہ اس کے جو آخری تیئیس جلدے ہیں اس کی آخری تیئیس جلدے ہیں تیئیسویں جلدے ہیں صفحہ نمبر تین سو تیئیس پر مرزا قادیانی کہتا ہے خدا کی کتابوں میں مسیح مہود کے کئی نام ہیں من جملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلا یہاں قادیانی کو کہیں کہ سب سے آخر آنے والا سب سے آخر آنے والے کا معنی یہی ہوتا ہے آخری تو یہاں پر قادیانی مہر کا ترجمہ ہر بیز نہیں کر سکتے دوسرا حوالہ بھی اسی کتاب کا ہے کہتا ہے میں اس کے رسول پر دلی سب سے ایمان لائے ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے یہ بھی حوالہ ہے چشمہ مارفت صفحہ نمبر تین سو چوبیس روحانی خزائن جل نمبر تیریس صفحہ نمبر تین سو چالیس یہاں مزر قادیانی ترجمہ کر رہے ہیں تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں خاتم النبیین کا مطلب کیا نکلا کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آپ مورے لگاتے جائیں گے اور وہ نئے سے نئے نبی جو ہے وہ بنتے جائیں گے حوالہ نمبر تین مزر قادیانی کہتا ہے ہم پختہ یقین کے ساتھ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن شریف خاتم خطب سماوی ہے قرآن شریف خاتم خطب سماوی ہے اب اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سب سے آخر میں آنے والی کتاب ہے سب سے آخر میں نازل ہونے والی کتاب ہے یہاں پر مور کا معنی جو قادیانی لیتے ہیں وہ ہرگز نہیں ہو سکتا اگر یہاں خاتم کتب سماوی لیا جائے خاتم کتب سماوی سے یہاں مور معنی لیا جائے تو پھر کیا مطلب ہوگا کہ قرآن کی مور سے اور قرآن تیار ہوتے ہوں گے قطن یہاں پر خاتم کا معنی آخری کے معنی میں ہی ہے جو یہاں اب مرزا غلام احمد قادیانی کو سفر نمبر 137 روحانی خزائن جل نمبر تین اور سفر نمبر 170 یہ تین حوالے ہو گئے ایک اور حوالہ مرزا قادیانی کہتا ہے وہ اس امت کا خاتم الاولیاء ہے جیسا کہ سلسلہ موسوی کے خلیفوں میں حضرت عیسی خاتم الانبیاء ہے پھر سنے وہ کہتا ہے وہ اس امت کا خاتم الاولیاء ہے جیسا کہ سلسلہ موسوی کے خلیفوں میں حضرت عیسی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے یعنی جو حضرت عیسی علیہ السلام حضرت موسوی علیہ السلام سے جو سلسلہ بنی اسرائیدی نبیوں کا چل رہا تھا ان کے مرزا قادیانی کے بقول آخری خلیفہ جو ہیں وہ سیدنا عیسی علیہ السلام ہے تو یہاں پر بھی خاتم الانبیاء کا معنی آخری نبی یعنی اسرائیلی نبیوں میں سے آخری نبی ظاہر بات ہے یہاں پر خاتم الانبیاء کا معنی مورے لگانے نہیں ہوگا اگر عیسی علیہ السلام کے لیے بھی یہاں پر خاتم الانبیاء کا معنی مہر لگانے والا کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت موسی حضرت عیسی علیہ السلام بھی مورے لگا لگا کر اور نبی بیتر تیار کرتے رہے حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد اور حضور علیہ السلام سے پہلے جو درمیانی وقفہ ہے اس میں اور کوئی رسول نہیں ہے چنانچہ خود عیسی علیہ السلام برماتے ہیں کہ میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام کیا ہوگا احمد ہوگا لہذا مزد قادیانی کا یہ حوالہ جو توفہ گولڑگی صفحہ نمبر پچیس روحانی خزائن جن نمبر سترہ صفحہ نمبر ایک سو ستائیس پر موجود ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ وہ اس امت کا خاتم الاولیاء ہے جیسا کہ سلسلہ موسی بیہ کے خلیفوں میں حضرت عیسی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے یہاں پر بھی خاتم کمانا آخری ہی لینا پڑے گا آپ نے دیکھا کہ ان تمام جو ہم نے چار حوالے پیش کیے ہیں یہاں پر مرزا قادیانی نے خاتم کمانا آخری ہی لیا ہے ایک اور حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پہلے سبق میں اس کا ذکر کیا تھا کہ مرزا قادیانی نے اپنی کیفیت پیدائش جو بیان کی تھی اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھنے کی قابل ہے حوالہ یہ کام دے گا اب اس کو درہ تفصیل سے پڑھتے ہیں مرزا قادیانی اپنی پیدائش کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولیات تھا یہاں پر کیا کہہ رہا ہے مرزا قادیانی اپنے والدین کہاں کہہ رہا ہے کہ میں اپنے والدین کے ہاں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا یعنی میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ جو سب سے آخر میں پیدا ہونے والا ہے اس کو مرزا قادیانی نے خاتم الاولاد کہا کیونکہ یہ اپنی بہن سے بھی بعد میں پیدا ہوا تھا تو یہاں پر وہ خاتم اپنے آپ کو خاتم اولاد کہہ رہا ہے اگر مہر لگانے والا معنی کیا جائے جیسے قادیانی آیت خاتم النبی جیم میں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا لیں گے اب مرزا غلام آمد قادیانی مہر لگاتا گیا اور اس کے بہن بھائی پیدا ہوتے ہرگز یہ مانا کرنا درست نہیں ہے میں ایک یاد دیانی کی طور پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے اسباق میں جب حضرت عیسیٰ کی نزول کی بات ہو رہی تھی تو مرزا کے خروج کا ذکر ہوا تھا وہاں صحوی مرزا قادیانی کی پیداش کی کیفیت بیان کرتے ہوئے میں نے کتاب البریہ کا حوالہ دیا تھا وہ کتاب البریہ نہیں ہے تریاق القلوب ہی ہے جو حوالہ یہاں دیا گیا ہے یہاں یہ جو چار پانچ بلکہ چھے حوالے پیش کیے گئے ہیں ان سب میں خود مرزا غلام آمد قادیانی نے خاتم کا معنی آخری کے لئے ایک اب شبہ وہ باقی رہ جاتے وہ شبہ کیا ہے وہ شبہ یہ ہے کہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ ختم نبوت کے قائل ہیں یعنی حضور علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے وہ ادھر تم کہتے ہو یعنی مسلمان کہتے دوبارہ آئیں گے تو کہتے جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آ جائیں گے تو پھر تمہارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام وہ آخری نبی تو نہ ہوئے وہ آخری نبی نہیں بن سکیں گے کیونکہ ان کے بعد بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگئے ہیں اس لیے اگر تم اس بات پر مسیر ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور اب انہوں نے نہیں آنا کیوں اگر تم ان کو دوبارہ ان کا آنا تسلیم کر لو تو پھر اس سے حضور علیہ السلام کی جو ختم نبوت ہے اس کا عقیدہ کمزور ہوتا ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیوں کا یہ اشکال اور یہ اعتراض مرد قادیانی کا جو ہم نے آخری حوالہ پیش کیا اس کی خاتم الاولاد والا اس حوالے سے ان کا قادیانیوں کا سارا اشکال اعتراض وہ ہوا منصورہ ہو جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے وہ اس طرح دیکھیں مرد قادیانی اپنے آپ کو اس حوالے میں خاتم الاولاد یا خاتم الاولاد جو کہہ رہا اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آخری اولاد لیکن آپ نے پہلے پہلے جو مرد قادیانی کی ہسٹری پڑی تھی اس میں اس نے پہلے اپنے والد کا ذکر کیا تھا پھر آپ نے بڑے بھائی مرزا غلام قادر کا ذکر کی ہے ظاہر بات ہے مرزا غلام قادر کیا ہے مرزا قادیانی کا بڑا بھائی یہ اس کا بڑا بھائی تھا اور مرزا غلام آمد قادیانی یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا اب مرزا قادیانی آیا آخر میں ہے لیکن اس کی زنگی میں مرزا غلام قادر موجود تھا تو کیا جو بڑا بھائی ہے بڑا بھائی اس کے موجود ہونے کی وجہ سے کہیں یہ بات آ جائے گی کہ مرزا غلام آمد قادیانی وہ آخری بیٹا نہیں رہا یعنی جو اگر پہلے والا کوئی فرق موجود ہے پہلے والا اگر کوئی فرق موجود ہے اور بات میں آنے والا موجود ہے تو پہلے کی موجود گی سے قطعا یہ لازم نہیں آتا کہ وہ پہلے کی موجود پہلے کے موجود ہونے کی وجہ سے اب آخری جی ہے وہ آخری نہ رہے جیسے مرزا قادیانی آخر میں پیدا ہوا تھا اپنی اولاد کے ہاں وہ آخری بیٹا تھا مگر اس کا بھائی بھی موجود تھا اس کے زمانے میں اس کی زندگی میں تو جیسے مرزا قادیانی جو آخر الاؤلاد ہے اس کے زمانے میں اس کے بڑے بھائی کے ہونے کی وجہ سے مرزا قادیانی اس کا جو خاتم الاؤلیاد ہونا ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو حضور علیہ صلات و السلام کے بعد اگر عیسیٰ علیہ صلات و السلام آ بھی جاتے ہیں اور ہم نے تو پہلے بتایا کہ وہ آئیں کہ ضرور آئیں گے لیکن بطور نبی کے نہیں آئیں گے وہ حاکم عادل بن کے آئیں گے عادل بادشاہ بن کے آئیں گے تو جو آدمی پہلے پیدا ہوا ہے بے شک وہ بعد میں پیدا ہونے والے کے بعد تک زندہ رہے اس میں اس کے پہلے والے آدمی کے زندہ رہنے سے بعد میں پیدا ہونے والے سے یعنی یہ لازم نہیں آتا کہ اب آخر والا آخری نہیں رہا وہ آخری نمبر پر پیدا ہوا ہے وہ آخری ہی ہے جیسے مرزا قادیانی وہ اپنی والدین کے ہاں ان کی اولاد میں آخری نمبر پر پیدا ہوا اس کے پہلے والے بین بھائی بے شک زندہ بھی رہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب مرزا غلام قادر یا اس کی کوئی بین خاتم الاولاد بن گئے یا اس سے مرزا غلام آمد قادیانی کا خاتم الاولاد ہونا یہ بات غلط ہو جاتی ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے مرزا قادیانی جب خاتم الاولاد ہے جیسے اس کے پہلے بہن بھائیوں کے موجود ہونے سے اس کا خاتم الاولاد ہونا باقی رہتا ہے ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اگر وہ پہلے پہلے ہونے والے نبی عیسیٰ علیہ صلی اللہ وآلہ دوبارہ بھی آ جاتے ہیں تو اس سے آپ کی ختم نبوت کے اوپر جائے کوئی حرف نہیں آتا وآخر دعوانا انشاءاللہ باقی حصہ ą زمان سلکا وقلب ایسے خلام qu значит موسیقی